حضرِ اسود کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے یا جب بھی حج کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات تو ذہن میں لازمی آ جاتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جو کہ دنیا کی پاک ترین جگہوں میں سے ہے خانہ کعبہ کے حرمت سے ہم سب واقف ہیں اور حضرِ اسود کی اہمیت بھی ہم سب جانتے ہیں لیکن کیا ہی خوبصورت منظر پیش آیا کیا ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا جب ایک جانور ایک پرندہ بھی اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کا بوسہ لے نے حضرِ اسود کی جگہ پر پہنچا آپ حیران ہوں گے کہ حضرِ اسود کو چومنے کے لیے ایک کبوتر پہنچا کیا آپ اس بارے میں ذرا بھی سوچ چکتے ہیں یقینی طور پر انسان کی سوچ ہی گم ہو جاتی ہے جب کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال اس کے سامنے آتی ہے حضرِ اسود کو یہ تصویر جب سامنے آئی تو ساری زبانوں پر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یہ ذکر جاری ہو گیا اللہ کے سوا واقعی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اس کبوتر کو دیکھتے ہوئے محبت کی بات کی جائے اور حضرِ اسود سے محبت کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے یہ بات کہہ کر فرما دیا تھا اس کی اہمیت سے آگاہ کر دیا تھا کہ حضرِ اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے جیسا کہ حضرتِ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرتِ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے انہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرِ اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرونی حصہ سے آ ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کو حضرِ اسود کہا جاتا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو کی غرض و غائط آپ کو یہ موجزہ کہا جائے یا کچھ بھی کہا جائے دکھانا ہے کہ ایک پرندہ ایک کبوتر حضرِ اسود پر موجود ہے اور اس کو چوم رہا ہے جیسا کہ ہم نے حدیثِ مبارکہ بیان کرتے ہوئے حضرِ اسود کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حضرِ اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا قبیلے کی ہر شاہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرِ اسود نصب کرنے کا شرف ان کو حاصل ہو یہ اختلاف اتنا بڑا کہ نوبت کے تال تک آ پہنچی تلواریں میانوں سے نکل آئیں اتنے میں ابو امیہ مخزومی جو قریش کے مومر شخص سے اٹھے اور کہنے لگے ہمارے درمیان اس نزا کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنوشیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا اس بات پر سب متفق ہو گئے ادھر پیسلہ خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے بہرہور ہوں گے چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات عالی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بیق آواز کہا یہ امین ہیں ہم ان کے پیسلے پر راضی ہیں آپ کو صورتحال سے باخبر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجرِ اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ کر فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس مبارک پتھر کو اٹھا کر اس کے جگہ پر نصف فرما دیا آپ کے اس حکیمانہ فیصلے پر سب نے رضا مندی اور خوشی کا اظہار کیا کعبہ کی دیوار کے جس گوشے میں یہ نصف کیا گیا اسے رکنے حجرِ اسود کہتے ہیں کعبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار میں اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں شروع میں ہی یہ ایک ہی ٹکڑا تھا مگر کرامتہ اور ان کے بعد کچھ ایسی حادثات پیش آئے کہ اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرِ اسود کا بوسہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَلَمِينَ